اسلام علیکم ناظرین ون پرنڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان چندہ بخاری ناظرین میں اس وقت جیتیم خانے چوک پہ موجود ہوں یہاں پہ خادم حسین رزوی صاحب کا دوسرا عرص چل رہا ہے اور یہاں پہ آج عرص کو دوسرا روز ہے یہاں پہ لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا ہے اور یہاں پہ ٹوٹلی طور پر اسلام کو فولو کیا جا رہا ہے یہاں پہ آپ میرے ارگر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا زیادہ حجوم موجود ہے اور سب ایک انعرہ لگا رہے ہیں تحریک لبیک کا ناظرین یہاں پہ جو ہے ایک نظام جو ہے ایک جہتی پائی جاری ہے یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے ایک پرسکون سا یہاں پہ ماحول بنا ہوئے ہم آج چلتے ہیں عوام سے بھی جانتے ہیں اور آپ کو سارے انتظامات بھی دکھاتے ہیں کیا کہ یہاں پہ کس طرح سے لوگ اپنے فرائزر انجام دے رہے ہیں اور سپیشلی آپ کو ایک اور بات بتاؤں گے یہاں پہ لوگ بہت ہی دور دور سے یہاں پہ جو ہے وہ حاضری کیلئے آیا ہوئے تو یہ چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین میرے صاحب ناظرین ایلیکشن ساہل بستی پنجاب چودری لیاکت علی موجود ہے میں ان سے بات کرتے ہیں کہ آج ارس کا دوسرا روز ہے اور ارس بھی دوسرا ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں اسلام علیکم دیکھیں جی جو علامہ اکبال صاحب نے فرمایا تھا نا کہ کی محمد سے وفاد ہونے تو ہم تیرے ہیں اس کا جو عملی نمونا ہے نا وہ آپ اور میں کل بھی دیکھا آج بھی دیکھ رہے ہیں اور آنا والا کل جو ہے نا وہ بھی دیکھیں گے اصل میں یہ سب لوگ نہیں ہیں یہاں پر یہ بابا جی کی جو وفا تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وہ وفا جو ہے وہ پلٹ کر آ رہی ہے تو یہی ہمارا قوم تک بھی یہی پیغام ہے کہ آج وقت ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو بابا جی نے مشن دیا تھا پومیشن یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گے ہر سے کام یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں جانا اور انہیں مانا اور امریکہ کی جوتھیاں بھی پالش کریں یورپ اور کفر کی جوتھیاں بھی پالش کریں ایسے نہیں ہوگا سر دوہزار تیس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سادو سینڈیز ویساب جب ہم اتخاب ہوں گے دیکھیں جی جب اللہ کا حکم آئے گا ایک لمحے سے پہلے آ جانا ہے ہم نے دیکھیں ہمارے پاس یہ افغانستان ہے کتنی دیر سٹرگل کی آگے نہ وہ ایسے ہی ہمارا ایک لمحہ ہی ہے لمحہ ہونہ جو لانے اور لجانے والے ہیں ان کے دماغ باندھ ہو گئے ان کو ہوشی نہ رہی اکرانی مجید میں ہے نا کہ سابقہ کتنی دیر سوئے تو یہاں پر لانے اور لجانے والے اگر اللہ نے ان کے دماغ سلا دیئے تو ہم اتنی دیر میں آ جائیں گے ان کو ہوش آئے گی تو پتہ چلے گا وہ تو آگے بھائی اتنی کی بات ہے میڈیا کو لگتے ہیں ڈالر میڈیا کو لگتے ہیں پاؤنڈ میڈیا کو لگتے ہیں ڈیفنس کے گار میڈیا کو ملتے ہیں بیریہ ٹاؤن کے گار یہاں سے کیا ملے گا یہاں سے تو ملتے ہیں شاپر میں چاول ایک طرف شاپر میں چاول ہیں ایک طرف اتنی چیزیں ہیں آپ خود یہ جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں وہ سارے یہی کہیں گے کہ وہ پاؤنڈ ہی اچھے ہیں لیکن یہ تو ہوگا حشر کو معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون خبر والی پہلی رات میں پتہ چلے گا کہ یہ شاپر والے چاول کام آئے یا امریکہ کے پاؤنڈ کام آئے السلام علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا عبد المہدی ریزوی کیا کرتے ہو آپ میں در سے نظامی کر رہا ہوں چوتہ سال علم الدین کا کورس کر رہا ہوں ماشاء اللہ اچھا ہم جو یہ بتائیں کہ آج ارس کا دوسرا روز ہے اور ارس بھی دوسرا ہے آپ یہاں پہ آ رہے ہیں آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے ماشاء اللہ بس بابا جی کی بہت زیادہ عاد آ رہی ہے بابا جی اگر تین چار سال اور رک جاتے تو یہ میں کہتا ہوں دین تخت پر آ جانا تھا پلٹ جانا تھا پاکستان کے اندر آج کل یہودیوں والا نظام ہے نا یونیورسٹی کولجوں میں جاؤ تو وہاں پر آج کل یودیوں والا نظام آیا ہویا کہ آج کل عورتوں نے بھی کوئی حیاء ہے ہی نہیں عورتوں کے اندر بھی آیا نہیں مردوں کے اندر آیا ہے یہ سب کچھ خطب ہو جائے رہا تھا انشاء اللہ بابا جی سر بس چلے گئے ہیں دو سال ہو گئے ہیں تو بس بابا جی کی بہت یاد آ رہی ہے ان کی کوئی اچھی سی بات آپ کو یاد ہو ان کی اچھی سی تو بہت سی باتیں ہیں میں سے لیکن ایک بات ساری باتیں اچھی ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کی ایک اچھی سی بات بہت سی باتیں ہیں لیکن لیکن بابا جی جو ایک درس دے کے گئے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دین سے اور حضور علیہ السلام سے محبت کس طرح کرنی ہے وہ ہمیں بابا جی بتا کے گئے ہیں یہ کہہ رہا ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعاد حسین ریزوی صاحب جو ہیں وہ دوہزار تیس میں ہم انتقب ہوں گے کوئی شک نہیں ہے اس میں انشاءاللہ ہماری امیدیں ان کے ساتھ ہیں آگے آپ کے سامنے یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے اس کے اندر جو نظام ہے الیکشنوں کے ساتھ تو ناممکن لگتا ہے کہ آنا کیونکہ یہاں پر ہر بندہ چور ہے ٹھیک ہے جب اصل میں حضور علیہ السلام کے دور میں بھی سیاست ہوئی ہے لیکن حضور علیہ السلام کے دور میں جو سیاست تھی نا وہ پاک تھی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے گہر سیاسی ہیں وہ گہر سیاسی کہتے ہی اس ویسے ہیں کیونکہ آج کل لوگوں نے سیاست کو گندہ کر دیا بندہ ان کو جا کے بتائیں نا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی سیاست ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام کے دور میں سیاست ہوئی ہے کہ ہر ہر مسجد کے اندر ہر علاقہ میں ایک قاضی بیٹھتا تھا جب کوئی کیس ہوتا آج کل تو جاؤ نا وکیلوں کے پاس تو در جا کے وہ ایک ایک دو دو سال لگاتے ہیں پھر بھی مسئلہ حل نہیں کرتے اور اتنے پیسے لے جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے دور میں تو ہر علاقہ میں قاضی ہوتا تھا جب ادھر جاتے تھے اور مسئلہ حل ہوتا تھا اور جو سزا ہوتی تھے وہ سزا ملتی تھی حضور علیہ السلام کے دور میں سیاست ہوئی آج کل گندے لوگوں نے آکے سیاست کو بھی گندہ کر دی ہے کہہ رہے ہو حضور کا دین آئے گا جن کی وجہ سے یہ دنیا بنیا حضور علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ ان کے جو ماتھا کے اندر نور محمدی تھا اس کو دیکھ کر سجدہ کیا تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے یہ دنیا بنیا تو جو حضور علیہ السلام کی بات نہیں کرتے جس کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا یا جس شخص نے حضور علیہ السلام کے دین کے پیردار کو حضور علیہ السلام کے دین کے پیردار کو خوانسی پر لٹکایا تم لوگوں نے ان کو بھی تو سپورٹ کیا نا ان دجالوں کو بھی سپورٹ کیا حضور دے ساتھ و سلام کا دین کا نام لینے والوں کو بھی سپورٹ کرو اسلام علیکم والیکم سلام کیا نام ہے آپ کا محمد زہیب محمد زہیب کیسے ہو آپ ٹھیک پڑھتے ہو جی کیا پڑھتے ہو سکول محمد زہیب مجھے بتاؤ کہ آپ خادم حسین رضوی صاحب کے آج دوسرا عرص ہے اور دوسرا روز ہو چکا ہے عرص کو آپ یہاں پہ کل بھی آئے ہوگے آج بھی آئے ہو آپ کو کیسا لگ رہے مجھے انشاءاللہ بہت ہی ماشاءاللہ سے اچھا لگ رہے ہیں یہاں پہ بہت اچھا مول ہوا ہوئے کیا کہنا چاہتے ہوگے میں ایک چھوٹی سی تقریق کروں گا جی جی بالکل کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم سے رہے ہیں سی دنیا دے جے سپردی شعب ہے بھی کتو سا بھی اور آپ ترا سے اصدانوں ساٹا کم مے ذور دینام بوستے کر کرنا صرف ساٹا کم نہیں ہم دو دو دی جا رہے ہیں تو دی کرو نہ کرو دی کراؤگے آس ہی کراؤگے تو دی کندے مولویان دا جگرے ہیں مولویان دا جگرانی ہے دو دی ساٹا جگرے ہیں تیرے دشمنہ نام دشمنی تیرے ہر سچان تیرے ماد ساٹا پچھا ماد دولت اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے سر رزمان رسول گجر سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آج ارس کا دوسرا روز ہے دوسرا ہی ارس مبارک ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہنا کیا کہہ گئے تو بابا جی فرما گئے ہیں جو کہنا ہوں کہہ گئے ہیں آگے اب عمل کا ٹائم ہے گھر پہ بیٹھنے کا سوستی کا ٹائم نہیں ہے یہ ہمارا صرف یہی کام ہے کہ نکلیں جو بابا جی فرما گئے ہیں جو اللہ پاک کے دین کے لیے اس مشن پہ باہر نکلیں لیکن ایک تکلیف ہوتی ہے اس مشن پہ اگر ہم نکلتے ہیں تو جو غیر ہیں جو غیر مسلم ہیں جو کفار ہیں وہ تو ہماری مخالفت کریں لیکن جب بیٹھا اپنی مخالفت کرتے ہیں نا تو دل ٹوٹا ہے ہم نے پاکستان ہمارے بڑوں نے قربانی اندی حاصل کیا تھا اسلام کے لیے اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے لیکن کیا ہم نے اسی لیے پاکستان حاصل کیا تھا اگر ہم کوئی دین کی بات کرے کوئی نظام مصطفیٰ کی بات کرے تو اس پہ پابندی لگا دی جائے یہ آپ کا میڈیا جو ہے یہ جمہوریت کے ستون مانا جاتا ہے کہ پلر آئیے تو ایسے پلرز ہوتے ہیں کانومی کے جو حق بات نہ کہہ سکیں یہ ازاد میڈیا ہے کہ جو ہمارے بندے کارکن شہید ہوئے ہیں بندے مرے ہیں مارا گیا ہے بارہ ربیل اول شریف کے جلوس پہ کبھی سنا ہے اپنے فائریں کی گئی ہو شیلیں کی گئی ہو ہم پہ کی گئی ہے لیکن کسی چینل نہیں دکھایا اب یہ ہم کس کو کس کو کسوروار کہیں میڈیا والے سے کسی سے کہتے وہ کہتے ہمیں آرڈر نہیں ہے جی اوپر سے اب آپ کو بھی دی رہے ہیں انٹرویو مجھے نہیں لگتا یہ آپ پبلش کر سکیں گے کریں گے ہم ضرور پبلش کریں گے دیکھیں میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے حق سچ کی بات کرنی ہوتی ہے اب اگر کوئی میڈیا اس طرح سے نہیں کرتا تو وہ ظاہر ہے پھر ان کو کوئی اور لالچ ہوگا بیٹا یہ دیکھیں آپ کے بڑے بڑے نام جو ہیں میڈیا میں بڑے بڑے صحافی جو بیٹے ہیں کسی کا سب کے موں ٹوٹ گئے ہیں کوئی بندہ بات کر دے اس جماعت کے مطلق ہم نے کیا کیا ہے کوئی گناہ کر دیا ہے ایک پتہ تک ہم توڑنے کا روادار نہیں ہیں کون سا اگر ہم غلط کام کرتے ہیں کوئی غلط چیز ہے نشاند ہی کریں میں بتائیں کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ جب کہتے بھی ہو کہ نہیں یار یہ ٹھیک ہے ایک آپ اچھے مشن پہ ہو اچھا کام کر رہے ہو تو پھر کام از کام اس کو بتاؤ تو صحیح میڈیا پہ ہمیں دہشت گرد بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جبکہ دہشت گردی سے ہمارا دور دور کا تعلق نہیں اگر حرمت رسول پہ نکلنا دہشت گردی ہے نا دین کے لیے بات کرنا دہشت گردی ہے تو الحمد اللہ رب العالمین میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں مجھے فقر ہے اپنے دہشت گرد ہونے میں اسلام علیکم پہ علیکم اسلام کیا نام آپ احمد فراز کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھا سیر میرے آپ سے سوال ہے کہ آج خادم سین ریزوی صاحب کا دوسرا اورس مبارک ہے اور دوسرا ہی روز ہے کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو یہاں پہ آکے الحمدللہ یہاں پہ آج ہم ارس سے پہلے دن ہی آگئے تھے اٹھارہ تاریخ کو علامہ اقبال کلندر اللہوری فرماتے ہیں کہ تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اثرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست جنگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دے کے احساس زیان تیرہ لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے فتنہ ملت بیزہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو صلاتین کا پرستار کرے اقبال فرماتے ہیں کہ امام برحق وہ ہوتا ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروائے اور موت بھی دیکھ کر پیچھے ہٹ جائے کہ محمود محمد عربی کا غلام ہے یہ تو مجھے بھی دیکھ کر جو انا ہٹ جاتی ہے موت بھی کیونکہ فیض آباد کا میدان اقبال یہ ارمان لے کر چلے گئے کہ میں نے ایسی زندگی میں بندہ ہی نہیں دیکھا کہ جس کے سامنے موت آئی اور موت دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی ہو کہ یہ تو حضور کا غلام مجھے بھی ڈہا دے گا فیض آباد کا میدان ہے گولیں بھی آ رہی ہیں شیل بھی آ رہی ہیں ہر ظلم کے آگے ایسے کر کے کھڑے ہیں کہ ستم گر ادھر آ ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں نہ سر جھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیئے ہم اگر دو دن کم جیئے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شما جلا کے جیئے آپ سر اچھا میرے آپ سے ایک اور سوال ہے کہ میڈیا کے ریلیٹر میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ ان کو ریکارڈنگ کے لیے نہیں یہاں پہ موجود ہے یہ آپ کو کیا وجہ لگتی ہے یہ یہی وجہ ہے کہ اسلام پاکستان اور عوام تحریک لبے دین اسلام کو تخت پر لانے کی بات کرتی ہے اور کفر کے عوانوں میں اس طرح لرزہ تاریہ ہے کہ اگر یہ حق دکھا دیا گیا تو پھر یہ جو ہے اسلام غالب نہ آجائے پاکستان کے اندر جو ہے اسلام نافذ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ میڈیا کوریج ہمیں حالانکہ یہ آپ آپ کے سامنے ہیں ہمارا الحمدلہ تحریک لبے کا جو گیراؤنڈ ورک ہے آپ کے سامنے ہے یہ اتنا سارا حضور کے غلام خود با خود پتہ نہیں کہوں سے پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں تو ہم پنجاب کے آخری کونے سے یہاں پر آئیں اور تیسرا دن ہے کل آخری دن ہے انشاءاللہ کل آخری نشست میں جا کر یہ بات جو ہے نا کفر کے ایوانوں میں لرزہ تاری ہے کہ یار اسلام کہیں غالب نہ آجائے تو اسلام کا جو مہنیہ یہی ہے کہ حضور کا دین جو ہے صحابہ نے سب سے پہلے تخت پر لائے بعد میں جو ہے مذہبی کام کی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب آپ لاس میں میسیج کیا دینا چاہتے ہیں لاس میں یہی میسیج ہے کہ پاکستان کے عوام تحریک لبے کے اوپر مکمل اعتماد کرے اور تمام جو ہے لٹیرے تمام چوری تمام جو ہے حضور کا جب دین تخت پر آئے گا تو ہر مسلم بھی عزت پائے گا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہی پیغام ہے کہ تحریک لبے کے ساتھ سب وابستہ ہوں دین آسین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک بہت ہی داتا جو ہے کراؤڈ موجود ہے لوگوں کا یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ہاں کندوی شیوشن صاحب کا دوسرا اور سمبارک ہے وہ دوسرا ہی روز ہے یہاں بھی لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے لوگ آؤٹر آف سیٹیز سے یہاں پر سپیشل ہائے ہیں حاصل کے لئے وہ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ تحریک لبے یہاں پہ نارے لگائے جا رہے ہیں اور اس کے لبے آپ کو یہ بہت بات کرتا ہوگی یہاں پہ تب سے زیادہ حیران کو ان بات موجے لگی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ سیٹلائیٹ چینل پاکستان کا میڈیا موجود ہے یہاں پہ جو میڈیا موجود ہے وہ صرف اور صرف میڈیا یا اور دوسرے چینل پاکستان ہیں جو کہ ڈی ایل پی کے اپنے ہیں یہاں پہ ویسے کوئی میڈیا بھی موجود گے یہ ایک سوال کیا نشان ہے آپ سب کے لگے